اپنی نمائندہ سادیا نسا سے چیزی بی کی تیسری درخواست ہے یہ بھی آج مسترد ہو گئی ہے اور ترمید نے کہا ہے کہ جو شگیل خان کو بطور گواہ پیش کرنا تھا وہ نہیں کیا جائے گا یہ وٹنس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود کو بطور گواہ پیش کرتا ہے یا نہیں کرتا تو شیغان ایجاز کا اس کے بعد یہ کہنا تھا کہ تیسی بی کی درخواست ہے مسترد ہونا ہے وہ ان کے موقع تفیت پتا ہے اور تیسی بی ترمید کے فیصلے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ تیسی بی کے پاس ترمید کے واحد نہیں ہے تیسی بی بطور عدالتی گواہ طلب کر لیا ہے تو اب اس کیس میں وہ اگلی پیشی نے چھے جنائی کو جنر کے سامنے پیش ہوں گے اور آقیب جعوید اس کیس کو دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ و بطور عدالتی گواہ اپنا بیان ریکارٹ کروائیں گے چھیک ہے بہت شکریہ سادیا نسا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اب خودیں پی سی بی ٹرائبونل نے شرجیل خان کا بطور گواہ پیش نہ ہونے کا موقف تسلیم کر لیا ہے اس بارے میں مزید بات کر دیں اپنی نمائندہ سادیا نسا سے پی سی بی ٹرائبونل نے کہا ہے کہ جو شرجیل خان کو بطور گواہ پیش کرنا تھا وہ نہیں کیا جائے گا یہ ویٹنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود کو بطور گواہ پیش کرتا ہے یا نہیں کرتا پھر شیغان اعجاز کا اس کے بعد یہ کہنا تھا کہ پی سی بی کی درخواہ سے مزید ہونا ہے وہ ان کے موقف تسلیم پتا ہے اور پی سی بی ٹرائبونل کے فیصلے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ پی سی بی کے پاس تو خاص جواہد نہیں ہے پی سی بی کا کیس کمرور ہے لیکن اس کیس میں ایک اور پیش رفت ہوئی ہے کہ ٹرائبونل نے ثابت پیسٹر آسف جعویز کو بطور عدالتی گواہ طلب کر لیا ہے تو اب اس کیس میں وہ اگلی پیشی میں چھے جلائی کو ٹرائبونل کے سامنے پیش ہوں گے اور آسف جعویز اس کیس کو دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ و بطور عدالتی گواہ اپنا بیان ریکارٹ کروائیں گے بہت شکریہ ساتھ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے